ورلڈ وار ٹو کے اختتام کے قریب جب ملیٹری ہاسپٹل میں مورفین جو کہ ایک بہترین پین کلر ہے اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور مورفین ختم ہو جاتی ہے تب ہی ایک فوجی بری طرح زخمی ہو کر ہاسپٹل میں آتا ہے اور ایک امریکن سرجن ڈاکٹر بیچر نے ان کا آپریشن کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر بغیر کسی انیستیجیا کے بغیر کسی پین کلر کے ان کا آپریشن کیا گیا تو وہ ایک لیتھل کارڈیو ایسکلر شاک میں جا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے ایک نرس نے ویسے ہی بلا توقف نارمل سلائن کی ایک سرنج بھری اور اس فوجی کو ایسے لگائی جیسے مورفین انجیکٹ کرتے ہیں اور وہ انجیکشن لگنے کے بعد وہ فوجی بلکل کام ہو گیا پھر ڈاکٹر بیچر نے ان کا آپریشن کیا یعنی کہ ان کے گوشت میں کٹ وغیرہ بھی لگائے اور جو کی ریپیر کرنا تھا وہ کیا اور یہ سب انہوں نے بغیر انیستیجیا کے کیا اور اس فوجی کو بلکل معمولی سا درد محسوس ہوا اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ شاک میں نہیں گیا اس شاندار تجربے کے بعد ڈاکٹر بیچر امریکہ واپس آتے ہیں اور اس پر مزید ریسرچ کرتے ہیں اور اپنی فائنڈنگز جنرل آف امریکن میڈیکل اسوسیییشن میں شائع کرتے ہیں جس میں نہ صرف وہ اس پلاسیبو ایفیکٹ کی اہمیت کو جاگر کرتے ہیں بلکہ ایک نیو موڈل آف میڈیکل ریسرچ کی مانگ کرتے ہیں جس میں سبجیکٹس کو رینڈم لی چنا جائے ایکٹیو ڈرگ یا پلاسیبو لینے کے لیے اس موڈل کو رینڈمائزڈ کنٹرولڈ ٹرائل کہا جاتا ہے جس کی کوئی ریسرٹ اگزامپل لینی ہو تو فائزر ویکسین کا یہ دعویٰ لے لے کہ ان کی ویکسین نائنٹی فائل پرسنٹ ایفیکٹیو ہے اس کے لیے کمپنی نے تین تالیس ہزار چھ سو ایکسٹ وولنٹیرز کو ریکنٹ کیا جن میں سے کچھ کو ریل فائزر ویکسین لگائی اور کچھ کو جسٹ پانی کٹی کا یعنی کہ فیک ویکسین دوسرے لفظوں میں صرف ایک پلاسیبو دیا اور پھر انتظار کیا گیا ہے اور قریباً جب ایک سو ستر لوگ کوویڈ پازیٹیو آئے تو ان میں پایا گیا کہ آوٹ آف ون سیونٹی پیپل ون سکسٹی ٹو ور گیون تا پلاسیبو اور ہارٹ لوگوں کو جو ہے وہ ریل ویکسین لگی تھی اس کا مطلب ہوا کہ نائنٹی فائل پرسنٹ جو کوویڈ پازیٹیو کیسز آئے ان میں جو ہے پلاسیبو دیا گیا تھا اور دوسرے لفظوں میں کہیں گے جو ریل ویکسین ہے وہ نائنٹی فائل پرسنٹ تک افیکٹیو ہے پلاسیبو کے مقابلے میں پلاسیبو کسی بھی ایسی چیز کو کہا جا سکتا ہے جو کہ دوا کی فارم میں دی جا سکے لیکن اس میں کوئی ایکچول میڈیسن نہ ہو جیسے ہم نے مارفین کے کیس میں دیکھا یہ ایک گولی کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے جیسے سمپل شگر پل اور اسے لے کر جسم میں جو فیزیولوجکل چینجز آتے ہیں وہ ایک ان ایکسپلینڈ سائکولوجکل فینومنان ہے جسے پلاسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں تو ایکسپلین کہ یہ کتنا زبردست ایفیکٹ ہے میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ چند سٹوریز یہ سٹوریز ایک بک یو آر دی پلاسیبو بائی ڈاکٹر چو ڈیسپینسر سلی گئی ہیں جانس شانفیلڈ جو کہ ایک چیلیس سال کی انٹیئر ڈیزائنر تھی اور انہیں ٹین ایج سے ہی ڈیپریشن تھا لیکن اس کے لئے کبھی انہوں نے کوئی دوا نہیں لے اور پھر ایک دن انہوں نے اخبار میں ایک ایڈ پڑا ڈیو سی ایل اے نیورو سائکائٹرک انسٹیٹیوٹ والنٹیئر سلاش کر رہا تھا ایک نئی انٹی ڈیپریسن ڈرگ کے ٹرائل کے لئے جس کا نام تھا مہلا فکسین جب وہ اس انسٹیٹیوٹ پہنچتی ہیں تو ان کی ایک ای ای جی کی جاتی ہے برین ویو ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرنے کے لئے اور پھر ہاسپٹل کی فارمیسی سے انہیں گولیوں کے باٹل دی جاتی ہے اور انہیں بتایا جاتا کہ 51 والنٹیئرز میں سے کچھ کو یا کہہ لیجئے آدھو کو جو ہے ایکچوال ڈرگ دی گئی ہے اور آدھو کو جو ہے ایک پلاسیبو ایک شگر پل اس باٹل میں دی گئی ہے اور ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا کہ انہیں یعنی کہ جینس چون فیلڈ کو کون سے گروپ میں اسائن کیا گیا ہے یہ ٹرائل آٹھ ہفتے چلنا تھا اور جینس نے وعدہ کیا کہ وہ ہر ہفتے آئیں گی اپنی دوا لیں گی اور جب وہ آئیں گی تو ان سے چند سوالات کیے جائیں گے اور ان کی ای ای جی جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کی جائے گی ایک سے دو ہفتے کے بعد ہی جینس بہت اچھا محسوس کرنے لگی اور انٹرسنگلی انہیں ناوجیا یعنی مطلی بھی محسوس ہوئی جو کہ اس دوا کے ایک سائیڈ افیکٹ تھا اور اس اسپتال میں جو نرس تھی جو جینس کو میڈیسن دیتی تھی اس نے جب یہ سنا کہ جینس کو جو ہے وہ ناوجیا بھی ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے یقیناً آپ کو جو ہے وہ اصل یعنی کہ ایک چل دوا دی گئی ہے نہ کہ ایک پلاسیبو اور آٹھ ہفتے کے بعد جب یہ سٹیڈیم یا ٹرائب مکمل ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز شاکن ٹروتھ جو ہے وہ رویل کرتے ہیں جینس کو کہ اصل میں انہیں جو ہے پلاسیبو گروپ میں رکھا گیا تھا اور یہ سن کر وہ حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے اور ان کے ریکارڈز کو ڈبل چیک کیا جاتا ہے اور ریزلڈ سیم ہی رہتا ہے کہ وہ اصل میں جو ہے پلاسیبو گروپ میں ہی تھی یہ تو ہی میڈیسن کی بار اب آئے دیکھتے ہیں سرجری میں پلاسیبو ایفیکٹ کیسے کام کرتا ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں اورتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر پروز موسلے نے ایک ٹرائل سٹڈی پبلش کی انہوں نے دس والنٹیئرز لیے جن میں سب نے آرمی میں سرف کیا تھا اور انہوں سب کو گھٹنے کا یعنی کہ نی اوستیو ارثرائٹس تھا اور تقریباً سب ہی لنگڑا کر چلتے تھے یا پھر ایک چھڑی کے ساتھ چلتے تھے ڈاکٹر موسلے کی سٹڈی میں دس میں سے دو پیشنٹ کی سٹینڈرڈ سرجری کی گئی جسے ڈپرائیڈمنٹ کہتے ہیں جس میں سرجن جو ہے گھٹنے کی جوڑ کے جو ڈیمیجڈ کارٹیلیج ہوتے ہیں اس کو سکرے کرتا ہے تین پیشنٹ کا ایک پروسیجر جسے لواج کہا جاتا ہے وہ کیا گیا ہے جس میں گھٹنے کی جوڑ میں ہائی پریشر انجیکٹ کیا جاتا ہے اور گھٹنے کا جو جوڑ ہے اسے اچھی طرح دویا جاتا ہے دو اور تین پانچ باقی کے پانچ پیشنٹ کی جھوٹ موڈ کی سرجری کی گئی سرجن نے جوائنڈ سکن پر اسکالپل سے اکھٹ لگایا لگا کر اسے واپس سی دیا اور کوئی پروسیجر یا آپریشن نہیں کیا سرجری کے بعد دس کے دس پیشنٹ نے یہ ریپورٹ کیا کہ آپریشن کے بعد ان کی موبیلیٹی یعنی کہ ان کا چلنا پھرنا بڑھا ہے اور ان کے درد میں کمی آئی ہے یعنی کہ انٹریسٹنگلی جن پیشنٹ کی کوئی سرجنٹ نہیں ہوئی تھی انہوں نے بھی وہی چیز ریپورٹ کی کہ ان میں بھی اب ان کی جو موبیلیٹی ہے وہ بڑی ہے اور درد میں کمی آئی ہے یعنی کہ ان کے بھی ریزلٹس جو تھے وہ سیم تھے ایون چھے مہینوں کے بعد بھی ریزلٹس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا ہے نا مزے کی چیز اگر ایک مرد پریگننسی ٹیسٹ کروائے اور وہ پازٹیو آ جائے تو اسے حیران نہیں پریشان ہونا چاہیے کیونکہ چانسز ہیں کہ اسے ٹیسٹیکلر کینسر ہے موسیقی موسیقی